آج آپ کو ہم ایک ایسے سکول کے بارے میں بتائیں گے جہاں اگر آپ جاتے ہیں تو آپ کی سرکاری نوکری تو پکی ہے اس سکول کو چمتکاری سکول کہا جا رہا ہے اس سکول میں پڑھنے والا ہر ایک بچہ سرکاری نوکری کرتا ہی ہے اگر آپ کو بھی سرکاری نوکری کا شوق ہے مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سرکاری نوکری کرے تو پھر آپ اسے اس اسکول میں بھیج سکتے ہیں کیونکہ ایسا لوگوں کا کہنا ہے کہ اسکول سرکاری نوکری کے لیے ہی بنا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی اس اسکول میں پڑھا ہو اور اس کے پاس آج سرکاری نوکری نہ ہو ایسا کیا خاص ہے اس اسکول میں اسے چمتکاری اسکول کیوں کہا گیا ہے سب کچھ بتائیں گے آپ کو آج اپنے اس سیگمنٹ میں باقی اب نمشکار سواگت ہے آپ کا ہمارے سپیشل سیگمنٹ کیا آپ کو سرکاری نوکری کا شوق ہے کیا آپ کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے کیا آپ چمتکار پر وشواس رکھتے ہیں ایسا ہم نہیں بلکی لوگوں کا کہنا ہے اسی لیے ہم آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اسکول کو سرکاری نوکری کے لیے ہی جانا جاتا ہے راجستان کے سکول میں پڑھتے ہوئے بچوں کی سرکاری نوکری لگ جاتی ہے اس سکول کو روجگار فیکٹری پہ کہا جاتا ہے یہ ایک ایسا سکول ہے جو راجستان کے ناغور میں موجود ہے جہاں سکول کے بچے فیل بھی نہیں ہوتے بلکہ ایک دم انساشن میں رہتے ہیں اور سبھی صحیح اور غلط چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہر ایک کاری کو اپنے کرتے ہیں بچوں کا انساشن ہو یا پر سکشکوں کے دوارہ بچوں کو پڑھانے کا انوکھا طریقہ اسے دیکھ کر سکول کو راجستان پر سمان بھی مل چکا ہے جہاں جسے سکول کے بارے میں ابھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ سکول سبھی کے لیے ایک پریڑ نہ ثابت ہو رہا ہے اور یہ کوئی پرائیوٹ سکول نہیں ہے بلکہ یہ ایک راج کی ابھی دیالے ہے سکول میں پہنے والا زیادہ تر چھاتر سرکاری نوکری اسے پاہی لیتا ہے جہاں لوگ اسے چمتکاری بھی کہتے ہیں تو کچھ لوگ اس کے بارے میں جان کر اسے عجیب و گریب سکول بھی بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے یا پھر جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کو وہ عجیب و گریب بتا دیتے ہیں لیکن ہم نے سوچا آپ کو اس سکول کے بارے میں بتایا جائے تاکہ آپ سمجھ سکے کہ اس سکول میں آخر ایسا کیا ہے کہ لوگ اسے چمتکاری کہتے ہیں عجیب و گریب کہتے ہیں یا پھر کئی بار تو لوگ جھوٹا بھی بتلا دیتے ہیں ویسے لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ اس سکول میں پڑھنے والا بچہ سرکاری نوکری پاتا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ سکچو کا یہ مندل راجستان کے ناغور میں اسطیت ہے جو کہ بڑے بڑے سکولوں کو پچھا رہا ہے اور وجہ اس کے پرہانے کا انوکھا طریقہ ہے اور بچوں کو جس طریقے سے یہ سکول انساشن میں لگتا ہے وہ بھی ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے آس پاس کے علاقے میں اس سکول کی کافی زیادہ چرچوہ بھی ہوتی ہے ہر ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا بچہ کچھ اچھا کرے اچھے جگہ پرہائی کرے اچھے سکشک ملے اچھا اس کو انبوائنمنٹ ملے لیکن ایسا ہو پانا ممکن نہیں ہو پاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے سکول میں داخلہ تو ہو جو آتا ہے لیکن وہاں موجود جو سکشک ہوتے ہیں وہ اچھے سے پرہاتے نہیں ہیں اور یہی وجہ ہے جو ابھی بھاوق ہوتے ہیں وہ کافی چنتی ترہتے ہیں اپنے بچوں کی پرہائی کو لے کر لیکن اس علاقے کے جو بھی ابھی بھاوق ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ اسے سکول میں پڑھے بلکہ دور دور سے لوگ یہاں اپنے بچے کو بھیجتے ہیں پڑھانے کے لیے آپ کو بتانا چاہیں گے کہ اس سکول میں ایسے ایسے سوویدھا دی گئی ہے جو کی پرائیویٹ سکولوں کو بھی مات دے رہی ہے یہاں پر تیرہ گاؤں سے سات سا بچے پڑھنے آتے ہیں آج تک اس سکول میں پڑھے ہوئے قریب 695 بچوں کے پاس سرکاری نوکری بھی ہے یہ سکول جلے کے سب ہی سکولوں کا ریکارڈ توڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اسے راجے اسطر پر بھی سبانک کیا گیا ہے اس سکول میں 20 سال سے آج تک ایک بھی چھاتر فیل نہیں ہوا ہے یہاں 20 سال سے اس سکول کو چرائے جا رہا ہے یہاں پر پڑھائی ہو رہی ہے پرکشہ ہوتے ہیں لیکن ایک بھی بچہ یہاں پر کبھی فیل نہیں ہوتا ہے اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ بچوں کے پاس سرکاری نوکری ہوتی ہے بات پڑھائی کی ہو کھیل کود کی ہو یا کسی بھی چھیتر کی ہو ہر ایک چھیتر میں بچے یہاں سے بہتر پردرشن کرتے ہیں اس ودیالے میں بچوں کے انساشن کا بھی کافی دھیان رکھا جاتا ہے بہت باریکی سے دیکھا جاتا ہے کہ بچوں کسکری سے رہ رہے ہیں پڑھائی کر رہے ہیں کیسا ان کا برطاو ہے اور سکشک کے ایسے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اتنا ہی نہیں سوچنا بھی دی جاتی ہے ہر ایک بچے کا خاص دھیان رکھا جاتا ہے اور یہی اب انساشن ہی سب سے بڑی وجہ بن گئی ہے کہ اس سکول میں پڑھنے والا بچہ کبھی فیل نہیں ہوتا اچھے سے پڑھائی کر ایک دن سرکاری نوکری ہتھیا ہی لیتا ہے حالانکہ لوگ اس سکول کو چمتکاری اس پر کہتے ہیں کیونکہ جو بچے نہیں بھی پڑھتے ہیں پڑھنے میں اچھے نہیں بھی ہوتے ہیں وہ بھی بچے اس سکول میں جا کر پڑھنے لگ جاتے ہیں اور کچھ بڑا اپنے زندگی میں وہ کر ہی جاتے ہیں ہم نے بھی سوچا آپ کو اس سکول کے بارے میں بتایا جائے اور دکھایا جائے کہ کس طریقے سے سرکار سکول بھی بچوں کے بھوشوے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے بشرتے اس میں سکشک اچھے ہوں پڑھانے کا طریقہ ان کا صحیح ہو کوئی لاپرواہی نہ بڑھتے اور اپنے چھاتروں کا بھوش اجول بنانے میں آگے ہو تو باپ کی کیا راہ ہے کب ان باکس میں بتائیے کہ آپ اس سکول کو لے کر اور یہاں جس طریقے سے سکشک پڑھاتے ہیں اور جیسے دعوی کی اجواتے ہیں اس سکول کو لے کر کہ جو بھی بچہ پڑھے گا اس کے ہاتھ میں سرکاری نوکتی تو ہوگی ہیں جس پر آپ کی کیا راہ ہے اپنی پرتکریاں آپ کب ان باکس میں ساجہ کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور باقی ارنی خبروں کے لیے بنی رہے ہیں جنتہ جنگشن کے ساتھ کے آمرے کے پیچھ ہوتے ہیں وشال اور میں اتیاب کے ساتھ وندنا دھنے وال